دوستو مہنگی مہنگی گاڑیوں کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے اب آپ بھارت کے اندر ایک موٹر سائیکل کی قیمت میں بھی گاڑی خرید سکتے ہو ساید آپ کو ابھی میری باتوں کے اوپر بلکل بھی وزواس نہیں ہو رہا ہوگا لیکن جب آپ اپنے آپ اس گاڑی کو دیکھو گے تو آپ کو سبھی چیزیں بہت اچھے سے سمجھا جائے گی دوستو یہ گاڑی اتنی زیادہ سستی ہوگی کہ اسے گریب سے گریب آدمی بڑی آسانی سے خرید سکے گا ایسے میں اگر آپ کا پریوار بھی چار سے پانچ لوگوں کا ہے اور آپ بھی کوئی بجلی سے چلنے والی گاڑی خریدنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہنا چلیے دوستو میں آپ کا قیمتی سمیں برباد نہیں کرنا چاہتا اس لیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اگر آپ بھی ایسی ہی گاڑیوں کی ویڈیو دیکھنا بہتی زیادہ پسند کرتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور آپ اس ویڈیو کو ابھی کہاں سے دیکھ رہے ہو مجھے کمنٹ کے اندر اپنے سہر کا نام بھی ضرور بتانا دوستو اپنی سکرین کے اوپر آپ ابھی جس گاڑی کو دیکھ رہے ہو یہ گاڑی دکھنے میں ٹاٹا نینو سے بھی بہتی زیادہ چھوٹی ہوگی لیکن دوستو یہ گاڑی چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہتی زیادہ سستی بھی ہوگی اس گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو ایک بھی روپہ خرچ کرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں پڑے گی کیونکہ دوستو یہ گاڑی بجلی سے چل سکے گی اس گاڑی کو بہتی جلد بھارت کے اندر لونچ کیا جانے والا ہے اس گاڑی کی قیمت کا انداجہ تو دوستو آپ اسی بات سے لگا سکتے ہو کیونکہ دوستو یہ گاڑی بھارت کے اندر آپ کو دو ویریانٹ کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی پہلا آپ اس گاڑی کا ٹو سیٹر ورزن خرید سکو گے اور دوسرا آپ اس گاڑی کا فور سیٹر ورزن خرید سکو گے ویسے آپ مجھے کمنٹ میں یہ جرور بتانا آپ کو کونسا ورزن پسند ہے ٹو سیٹر یا فور سیٹر دوستو اس گاڑی کی لمبائی اور چوڑائی تو آپ کو ٹاٹا نینو سے کم دیکھنے کو مل ہی جائے گی لیکن اس گاڑی میں آپ کو ٹاٹا نینو سے بھی جادہ فیچر دیکھنے کو ملیں گے آپ کو اس گاڑی میں وہ فیچر دیکھنے کو ملیں گے جو ٹاٹا نینو میں بالکل بھی دیکھنے کو نہیں ملتے تھے آج کی ڈیٹ میں ایک دس پندرہ لاکھ کی گاڑی میں جو فیچر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہ سبھی فیچر اس گاڑی کے اندر موجود ہے دوستو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کو کہا پر بنایا گیا ہے دوستو یہ امریکہ کی گاڑی ہے اس گاڑی کو امریکہ دیس کے اندر بنایا گیا ہے اس دیس کے اندر اس گاڑی کو لگ بگ پاس سالوں سے چلایا جا رہا ہے وہاں پر اس گاڑی نے بہتی بڑی سفلتہ حاصل کر لی ہے اس لیے اب امریکہ کی کمپنی چاہتی ہے کہ اس گاڑی کو بھارت کے اندر لونچ کیا جائے کیونکہ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہو ابھی بھارت کے اندر ایسی کوئی بھی گاڑی نہیں ہے جو آپ سستی سے سستی قیمت میں خرید سکو اس لیے جب یہ گاڑی بھارت کے اندر آئے گی تو یہ گاڑی جرور کامیاب ہوگی میں آپ کو اس گاڑی کی قیمت کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور یہ گاڑی بھارت کے اندر کب تک آ جائے گی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چلیے بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کو کون کون سے فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر سب سے پہلے اس کے انٹیریئر کے بارے میں بات کرے تو اس گاڑی کے اندر آپ کو سکس انچیز کی انفوٹینمنٹ سکرین بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھی میں دوستو اس گاڑی کے اندر آپ کو ڈیجوٹل انسٹرومنٹ کلسٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اتنی چھوٹی سی گاڑیوں کے اندر عام طور پر آپ کو کروس کنٹرول دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو کروس کنٹرول بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھی میں دوستو آپ کو ریئر کیمرہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی میں آپ کو میوزک سسٹم کے ساتھ ساتھ چار ائر بیک بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستو اس گاڑی میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے آپ کو ایسی اینڈ ہیٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے مطلب کل ملا کے بات یہ ہے جتنے فیچر ایک گاڑی کے اندر ہونے چاہیے وہ سبھی فیچر اس گاڑی کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں باقی آپ اس گاڑی کا انٹیریر اپنے آپ سے بھی دیکھ سکتے ہو دوستو گاڑی دکھنے میں ویسے تو بہت ہی زیادہ کیوٹ لگتی ہے لیکن پرفورمنس کے معاملے میں بھی یہ گاڑی کسی سے کم نہیں رہنے والی اگر اس گاڑی کی ڈرائیونگ رینج کے بارے میں بات کرے تو ایک بار چارجنگ کے بعد آپ اس گاڑی کو دو سو سے تین سو کلومیٹر تک لے کر جا سکتے ہو وہی اگر اس کے چارجنگ ٹائم کے بارے میں بات کرے تو اس گاڑی کو چارج کرنے میں کیول تین گھنٹے تک کا سمیں لگے گا مجھے پتہ ہے دوستو یہ گاڑی چارج کرنے میں تھوڑا سا زیادہ سمیں لینے والی ہے لیکن گاڑی آپ کو پرفورمنس بھی بہت ہی اچھا نکال کر دے گی اگر اس کے ایکسٹریئر کے بارے میں بات کرے تو اس گاڑی کے اندر آپ کو جتنی بھی لائٹنگ دیکھنے کو ملے گی وہ سبھی LED لائٹ ہی دیکھنے کو ملنے والی ہے گاڑی کے پیچھے آپ کو ریئر وائپر کے ساتھ ساتھ پارکنگ سینسرز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس گاڑی کے اندر دوستو آپ کو 12 انچز کے الوئی ویل دیکھنے کو مل جاتے ہیں ویسے دوستو جب آپ یہاں تک آہی گئے ہو تو مجھے کمنٹ میں یہ جرور بتانا کیا یہ گاڑی بھارت کے اندر کامیاب ہو پائے گی یا نہیں دوستو یہ تو اس گاڑی کا کیول ایک ڈیمو موڈل ہے جب یہ گاڑی بھارت کے اندر لونچ ہوگی تو اس کے بارے میں ہم پھر سے ڈیٹیل میں بات کریں گے چلیئے اب جان لیتے ہیں یہ گاڑی بھارت کے اندر کب تک آئے گی اور آپ اسے کتنے روپے میں خریدنے والے ہو دوستو اگر اس کی لونچ ڈیٹ کے بارے میں بات کرے تو دو ہزار پچیس تکیس گاڑی کو بھارت کے اندر لونچ کر دیا جائے گا اور اگر اس کی قیمت کے بارے میں بات کرے تو اس گاڑی کا ٹو سیٹر ورزن آپ کےول دو لاکھ روپے میں اپنے گھر پر لے کر آپ آوگے دوستو یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کے اندر جرور بتانا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ملتا ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ